ڈراما ایک ہی جگہ پر کیوں رک گیا ہے کہانی آگے کیوں نہیں بڑھ رہی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز ڈراما سیریل بسمل کافی زیادہ رپیٹیڈ سین چار پانچ اپیسوڈ کہانی بلکل بھی آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہی ٹی ٹی ماسومہ کو مناتا ہے ماسومہ اسے اگنور کر دیتی ہے ماسومہ کی ماں کے ماسومہ کو سمجھاتی ہے کہ تم کہیں بڑے صاحب کو کھو نہ دو وہ اس بار بہت غصے میں گئی ہیں شاید کبھی واپس نہ آئیں ریحام ٹی ٹی سے بات کرتی ہے ٹی ٹی ریحام کا ایٹیٹیوڈ دکھاتا ہے ریحام اپنے بیٹے کے پاس جا کے روتی ہے موسا خودکوشی کی بات کرتا ہے ڈراما بس اسی جگہ پر اڑ چکا ہے کوئی کہانی آگے نہیں چل رہی کہ اب آگے کیا ہوگا ٹی ٹی کوئی فیصلہ نہیں دے رہا ریحام کوئی ریاکشن نہیں دے رہی بس ایک چیز تھی اسی پیڑ کر کھڑے ہو چکے ہیں نہ ماسومہ ماننے کا نام لے رہی ہے فی الحال مجھ لگا کہ تھوڑا سا سسپنس ہے کچھ یونیک دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن گھٹیا بکواس ڈراما تو یہ پہلے ہی تھا لیکن میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ سٹوری کو اس طرح ایک ہی جگہ پر لاکر کھڑا کر دیں گے اور کہیں گے کہ اپیسوڈ پر اپیسوڈ بناتے رہو عوام بے وکوف ہے وہ دیکھ رہی ہے بیٹھ کے سٹوری آگے بڑھیں نہ بڑھیں عوام کو ایک نئی چیز ہم نے دے دی ایک نئی سٹوری ایک بڑھاپے میں دوسری شادی کا کونسپٹ دے دیا اب عوام جو ہے وہ یہی دراما دیکھنے والی ہے تو پلیز سٹوری کو آگے بڑھاؤ اور بہت بکواس لگ رہا ہے فی الحال کیونکہ میں پانچ چھے اپیسوڈ سے دیکھ رہی ہوں یہی ریپیٹیڈ چیزیں ہو رہی ہیں کچھ بھی آگے نہیں بڑھ رہا ناظرین آئی ہوپ کہ آپ بھی یہ چیز فیل کر رہے ہوں گے دراما کی سٹوری آگے کس طرح بڑھے گی یہ تو ایک بہت بڑا کوشن مارک بن چکا ہے اتنی اپیسوڈ 24 اپیسوڈ آ چکی ہے تقریبا پچھلی چھے اپیسوڈ سے یہی کہانی ہے کچھ تو نیا ہونا چاہیے ناظرین ڈرامی کے لیڈیڈ یہی میرا جنرل پوائنٹ آف یو تھا آئی ہوپ کہ میں آپ کو اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہوئی ہوں گی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ